موسیقی بدھ 24 جولائی سال 2019 کے میوز بولٹن میں میں آپ کو خوش آمیدید کہتی ہوں میں ہوں ہمیرا بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش اردو ہماری آج کی نشریہ بلوچستان سمیت عالمی علاقہ خبروں پر مشتمل ہوں گی سب سے پہلے بلوچ ہیومن رائٹس آرگوڈائزیشن کی جانب سے شاہ کردہ انسانی حقوق کے حوالے سے ماہانہ ریپورٹ پیش کر رہی ہیں ہماری ساتھی ریپورٹر سارین بلوچ بلوچ ہیومن رائٹس آرگوڈائزیشن نے روان سال بلوچستان میں انسانی حقوق کے پامالیوں کے حوالے سے تفصیلی ریپورٹ جاری کر دی ہے کوئیٹا پریس کلب کے سامنے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بی ایچاروں کی چیئر پرسن بی بی گل بلوچ نے کہا ہے کہ بلوچستان میں جاری انسانی حقوق کے پامالیوں پر میڈیا کی خاموشی نے انسانی علمیہ کو نہ صرف جنم دیا ہے بلکہ اسے مزید تقویت فراہم کی ہے اور میڈیا مسلسل جانبداری کا مظاہرہ کر کے مزید انسانی علمیوں کے لیے راہم وار کرنے کا باعث بن رہی ہے ریاست کے ایک ذمہ دار ستون ہونے کے باوجود میڈیا نے وہ کرداردار نہیں کیا ہے جو اس کے فرائز میں شامل ہے بلکہ ہمیشہ اپنے فرائز سے غفلت برتنے کی کوشش کی ہے بی بی گل کی مطابق بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کی کاروائیوں کے وجہ سے مجبوراً لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں اور متعدد مسائل سے دو چار بلوچستان بے بسی اور لاچاری کا منظر پیش کر رہا ہے لیکن مختلف طبقہ فکر سمیت میڈیا سیلف سینسرشپ کا شکار ہو کر خاموش ہے اور وہ کردار جو بلوچستان میں لوگوں کو معورہ عدالت گرفتار وقتل کر رہے ہیں آزادانہ اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں پریس کانفرنس میں بلوچستان میں انسان حقوق کے حوالے سے عداد شمار بتاتے ہوئے کہا گیا ہے کہ جنوری 2019 سے لے کر جون کے مہینے تک سیکیورٹی فورسز کی مختلف علاقوں سے کاروائیوں میں 371 افراد کو معورہ عدالت گرفتار کیا گیا ہے جن میں زائف العمر بزرگ بچے جوان خواتیم بھی شامل تھی جنہیں گرفتاری کے بعد نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے ان چھے مہینوں کے اندر مختلف کاروائیوں میں 158 افراد قتل گئے گئے ہیں اور سیکیورٹی فورسز کی کاروائیوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ملک کے اندر سیول اور پارلیمانی اداری مکمل سیکیورٹی فورسز کے تابع ہیں حالانکہ بلوچ مسنگ پرسنز کے اہل خانہ گزشتہ دس سالوں سے اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے پرامن آئینی و قانونی احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں جبکہ انسانی حقوق کی تنظیم بلوچ ہیومن رائٹس اورگنائزیشن فوجی آپریشنوں ماورہ عدالت گرفتاری و قتلیام کے خلاف بھرپور احتجاج کر رہی ہیں لیکن طاقتور اداروں کی جانب سے ہمیشہ احتجاجوں کو روکنے کی کوشش کی جا چکی ہے بلوچ ہیومن رائٹس اورگنائزیشن کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ آج ہم اس پریس کانفرنس کی توسط سے بلوچستان میں چھ مہینوں میں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا احوال پیش کرنے آئے ہیں تاکہ آپ ہماری آواز کو ان اداروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں جو انسانی حقوق کا نام لےوا ہے جو پارلیمنٹ اور جمہوریت کے دعوے دار ہیں تاکہ وہ ہماری آواز سن کر بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالیوں کے خلاف اقدامات کو حتمی شکل دے کر بلوچستان کے عوام کی بے بسی اور لاچاری کو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں خبروں کی سرخیاں پیش کریں ہماری ساتھ ہی ریپورٹر حکیم بلود سی بیس سات مرلا میں گھر پر دستی بم سے حملہ بلوچ رپبلکن گارڈز نے ذمہ داری قبول کر لی کوئٹا میں بم دماغہ تین افراد ہلاک متعدد زخمی ذمہ داری دہشتگر تنظیم دائش نے قبول کر لی پنچگور میں پاکستانی فورسز اور نامعلوم افراد میں جھڑپ ایک اہلکار سمیت چار افراد ہلاک بلوچستان کے مختلف علاقوں میں پاکستانی فورسز کی جاہریت کئی افراد جبری طور پر لا پتا کیج سے پاکستانی فورسز کے ہاتھوں جبری طور پر لا پتا دو افراد بازیاب پاکستانی فورسز کا کوئٹا میں دہشتگر تنظیم لشکر جنگوی کے اہم کارندوں کو ہلاک کرنے کا دعوی بلوچستان مختلف حادثات و واقعات میں متعدد افراد ہلاک و زخمی کوئٹا میں آل میڈیکل سٹوڈنٹس کی جانب سے اپنے داخلوں کے لیے احتجاجی ریلی اور دھرنا کوئٹا میں ظلہ انتظامیہ کی ناروہ رویے اور دکانوں کو سیل کرنے کے خلاف انجمن تاجران بلوچستان کا شٹر ڈاؤن ہڑتال بلوچستان ہائی کورٹ کا پشتون تحفظ مومنٹ کے رہنماء مولا بہرام کو ریاہ کرنے کا حکم امریکہ کو طالبان سے کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے پاکستانی وزیر آزم افغان رہنماء اور افغان طالبان کا امریکی صدر کے متنازع بیان کی شدید مضمت امریکہ کے ساتھ برابری کی بنیاد پر مذاکرات کے لیے تیار ہیں حسن روحانی ایران کو خطے میں امن کے لیے خصوصی اقدامات کرنے ہوں گے شام میں اسرائیلی فورسز کا شامی افواج کے ٹکانوں پر میزائلوں سے حملہ اب خبریں تفصیل کے ساتھ پیش کریں ہماری ساتھ ہی ریپورٹر دوستین مراد بلوچ بلوچستان کے علاقے سبی میں نامعلوم افراد کی جانب سے گھر پر دستی بم حملہ کیا گیا ہے گھر پر حملہ سبی کے علاقے ست مرلا میں ہوا ہے تاہم حملے کے نتیجے میں نقصانات کی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے دوسری طرف بلوچ ریپبلیکن گارڈز کے ترجمان دوستین بلوچ نے اپنے جاری کردہ ایک بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ شب ان کے سرمچاروں نے سبی کے قریب ست مرلا میں پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کے لیے کام کرنے والے ڈیت اسکواڈ کے سربراہ سلیم گشکوری کے ٹھکانے پر دستی بمون سے حملہ کیا ہے تاہم وہ خود اس حملے میں محفوظ رہا ہے بی آر جی ترجمہ نے مزید کہا ہے کہ ان کی تنظیم اس طرح کے لوگوں کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گی بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹا میں بم دھماکہ ہوا ہے بم دھماکہ مشرقی بائی پاس پر شیر جان اسٹاپ کے قریب ہوا ہے جس میں تین افراد ہلاک اور بی سے زائد زخمی ہوئے ہیں دھماکہ خیز مواد موٹر سائیکل پر نصب تھا دوسری طرف مشرقی بائی پاس پر ہونے والے بم دھماکے کی ذمہ داری مذہبی شدت پسند اور دہشتگرد تنظیم دائش نے قبول کر لی ہے پنجگور میں پاکستانی فورسز اور نامعلوم حملہ آوروں کے مابین جڑپ میں ایک ایف سی کا صوبیدار سمی چار افراد ہلاک ہو گئے ہیں اطلاعات کے مطابق پاکستانی فورسز پر حملہ گزشتے روز کوئٹا ناکہ پر ہوا ہے جہاں پاکستانی فورسز اور مسلح افراد کی درمیان جڑپ کئی گھنٹون تک جاری رہا ہے جس کے بعد تین افراد کی لاشیں پنجگور اسپتال منتقل کر دی گئی ہے جن کے جسموں پر گولیوں کے نشانات تھے دوسری جانب عسکری حکام نے جڑپ کی تصدیق کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ خفیہ اداروں نے مذکورہ افراد کی نکل و حرکت کی خفیہ اطلاع پر پنجگور کے علاقے کوئٹا ناکے پر ایک مسافر بس کو روکا نیچے اتار رہے تھے اس دوران بس کے اقوی جانب موجود چار سے پانچ مسلح افراد نے اہلکاروں پر فائرنگ کر دی جس سے ایف سی اہلکار پذیر اللہ زخمی ہو گیا عسکری حکام کے مطابق ہلاک اور گرفتار ہونے والے افراد کا تعلق کراچی سے ہے بلوچستان میں پاکستانی فورسز کی ہاتھوں جبری گمشدگیاں جاری ہے کل آواران کے علاقے پیراندر، مسکان بازار اور زیارت ڈن سے پاکستانی فورسز نے دوران آپریشن اور پر لاپتہ کر دیا ہے جن کی شناخ تاہر ولد خان محمد، حاشم ولد دلمراد، وحید ولد دلمراد، وزیر نمبو اور سخیداد کے نامون سے ہوئی ہے جبکہ دوران آپریشن پاکستانی فورسز نے گھروہ میں لوٹ مار کے ساتھ خواتین اور بچوں کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا ہے دوسری طرف کیج سے بھی پاکستانی فورسز نے ایک شخص کو حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا ہے جس کی شناخت بی بگر ولد نور محمد سکنے مند سے ہوئی ہے کیج سے تین سال قبل پاکستانی فورسز کے ہاتھوں حراستباد لاپتہ ہونے والا عبد الرزاق ولد امید علی سکنے گوخدان تربت بازیاب ہو کر گھر پہنچ گیا ہے دوسری طرف دو سال قبل پاکستانی فورسز کے ہاتھوں لاپتہ ہونے والے دلیپ ولد شہداد سکنے تجابان بھی رہا ہو گیا ہے کوئٹا میں پاکستانی عزقری حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ سینٹرل جیل کراچی سے فرار ہونے والا کلعدم تنظیم لشکر جنگوی کا اہم کمانڈر اور مطلوب دہشتگرد شیخ ممتاز اور فیرون ساتھیوں سمیت کوئٹا میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ایک مشترک آپریشن میں مارا گیا ہے پاکستانی فورسز نے دعویٰ کیا ہے کہ خفیہ اداروں کے مشترک آپریشن میں شیخ ممتاز دیگر تین ساتھیوں سمیت مارا گیا ہے شیخ ممتاز کے دیگر ساتھیوں میں ہنزلہ اور سمیر شامل ہے جبکہ ایک انتہائی مطلوب شخص کو گرفتار کیا گیا ہے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں موسیلہ دار بارشون سے ندی نالون میں تغیانی آگئی ہے جس سے نشیبی علاقے زیریاب آگئے ہیں جبکہ واشک کے تحصیل بیسما میں بارشوں کے سبب دیوار گرنے سے دو کمسن لڑکیاں جان بہک اور پانچ زخمی ہو گئی ہیں جنہیں طبیعی امداد دینے کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے کوئٹا میں مٹھا چک پشتون آباد میں دو گروہوں کے درمیان تصادم کے دوران گولی لگنے سے ایک شخص موقع پر ہلاک ہو گیا ہے جس کی شناخت امان اللہ نورزئی کے نام سے ہوئی ہے جبکہ کوئٹا میں تیزہ پھینکنے کے ایک واقعے میں خواتین اور بچے جھلس کر زخمی ہو گئے ہیں جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے پولیس کے مطابق تیزہ پاشی کا واقعہ سریاب روڈ کے قریب منگل آباد میں پیش آیا ہے جہاں ملزمان نے گھر میں گھس کر خواتین اور بچوں پر تیزہ پھینکا ہے دوسری طرف کوئٹا میں بے نظیر پل پر موڈر سائیکل کی ٹکر سے ہاجی اختر نامی شخص جام بھک ہوا ہے کوئٹا میں آل میڈیکل اسٹوڈنٹس نے اپنے مطالبات کے حق میں پریس کلب کوئٹا سے ہاکی چوک تک ریلی نکال کر ہاکی چوک پر دھرنا دیا ہے احتجاجی دھرنے میں طلبہ و طالبات کی بڑی تعدد شامل تھے جبکہ سیول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے افراد سمیت مختلف کالجین سے تعلق رکھنے والے طلبہ نے بھی متاثرین کے ساتھ اظہاری یک جہتی کی مظاہری نے اپنے مطالبات کے حق میں بھرپور احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ اگر حکومت نے ہمارے مطالبات تسلیم نہیں کیے تو ہم مزید سخت اقدام اٹھانے پر مجبور ہوں گے کیونکہ موجود ہے حکومت ہمارے جائز حقوق کو حل کرنے میں ناکام ہو چکی ہے انہوں نے کہا کہ میڈیکل ٹیسٹ مکمل کرنے کے باوجود فہرستیں آویزہ نہیں کی جا رہی اور بولان میڈیکل کالج کے وائس چانسلر فہرستیں آویزہ کرنے میں رکاوٹیں حائل کر رہی ہے اور ایک سو پچھا سے زائد طلبہ ٹیسٹ مکمل کر چکے ہیں لیکن فہرستیں آویزہ نہ کرنے کے باعث وہ تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے ہیں بلوچستان کی دارالحکومت کوئٹے میں زلی انتظامیہ کی جانب سے دکانیں سیل کیے جانے کے خلاف احتجاج کرنے والے تاجروں پر تشدد اور رہنماوں کے گرفتاری کے خلاف آج احتجاجیں شٹر ڈاؤن ہرتال کیا گیا ہے جس کی حمایت بلوچستان نیشنل پارٹی پشتوں خواہ ملی عوامی پارٹی نیشنل پارٹی مسلم لیگ نون نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی جماعت اسلامی اور آل بلوچستان ہیئر ڈریسرز انڈ بیوٹیشن اور خدمت گروپ نے کی تھی انجمن تاجرہ نے بلوچستان کے رہنماوں کا کہنا تھا کہ ڈائی سو سے زائد دکانوں کو سیل کر کے سینکڑوں خاندانوں کو بے روزگار کیا گیا ہے اور احتجاج پر بیٹے تاجروں کو مارا پیٹا گیا ہے اور ان کے ساتھ انتہائی حتک آمیز رویہ اپنایا گیا ہے بلوچستان ہائی کور نے پشتوں تحفظ موومنٹ کے رہنما ملہ بہرام کو رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے ملہ بہرام کو روان سال مئی کے مہینے میں اس وقت حراست میں لیا گیا تھا جب وہ چمن میں پارٹی کارکنان کے ہمرا شمالی وزیرستان میں پاکستانی فورسز کی جانب سے پی ٹی ایم کارکنان اور رہنماوں پر فائرنگ کے خلاف مرکزی کال پر احتجاج کر رہے تھے دورہ امریکہ کی موقع پر افغان مسئلے کے حوالے سے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ افغانستان کے عوام چار دہائیوں سے خانہ جنگی سے متاثر ہیں افغانستان کو امن کی ضرورت ہے اور طالبان کو حکومت کا حصہ بن کر عوام کی نمائندگی ملنی چاہیے جبکہ طالبان کے ساتھ حالیہ امن مذاکرات اب تک کامیاب ترین مذاکرات رہے ہیں اور طالبان ایک مقامی تحریک ہے وہ کسی ملک کے لیے خطرہ نہیں اور امریکہ کو طالبان سے خطرہ نہیں ہونا چاہیے افغان حکومت افغان طالبان اور سابق افغان صدر حامد کرزینی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پیر کے روز دیئے گئے ایک بیان کی مضمت کی ہے جس میں انہوں نے وزیراعظم پاکستان عمران خان سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کے دوران کہا تھا کہ اگر وہ چاہتے تو افغان لڑائی ایک ہفتے میں جیتی جا سکتی تھی لیکن اس کے لیے ایک کروڑ افغان ہلاک ہو جاتے جو وہ نہیں چاہتے صدر ٹرمپ کے اس بیان کے رد عمل میں افغان صدر اشرف غنی کے ترجمان صدیق صدیقی نے کہا ہے کہ افغان قوم کسی غیر ملکی طاقت کو ہرگز یہ اجازت نہیں دے گی اور نہ ہی ایسی اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ ہماری قسمت کا فیصلہ کرے ترجمان نے مزید کہا ہے کہ افغانستان اور امریکہ کے کثیر الجہتی تعلقات کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت اسلامی جمہوری افغانستان امریکی صدر کے بیان کی وضاحت کا مطالبہ کرتی ہے جبکہ سابق افغان صدر حامد کرزی نے کہا ہے کہ میں نے بیان دیکھا ہے اور ویڈیو کلپ سنا ہے میں اس کی شدید مزمت کرتا ہوں کرزی کے مطابق یہ مجرمان ذہنیت کی پیداوار ہے جس میں افغانستان اور افغان عوام کے لیے حکارت کا اظہار ہوتا ہے دوسری طرف طالبان کے ترجمان زبیہ اللہ مجاہد نے ٹرمپ کے بیان کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ گزشتہ 18 برسوں کے دوران امریکہ نے افغانوں کو ہلاک کرنے میں کوئی قصر باقی نہیں چھوڑی ہے یہاں تک کہ ہلاکت خیز تمام بموں کی ماں تک کو بھی استعمال کیا گیا ہے زبیہ اللہ مجاہد نے مزید کہا ہے کہ جارہیت اور زیادتی پر مبنی پالیسی بیکار ہے اور یہ کہ اس سے افغانستان کی تاریخ سے نابلد ہونے کا پتہ چلتا ہے کہ آخر یہ خطہ سلطنتوں کا قبرستان کیوں کہلاتا ہے ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ ان کا ملک امریکہ کے ساتھ برابری کی بنیاد پر مذاکرات کے لیے تیار ہے ان کا کہنا تھا کہ اگر مذاکرات تہران کو گھوٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے کے لیے نہیں تو ہم باتچیت کے لیے تیار ہیں تاہم ایرانی صدر نے یہ واضح نہیں کیا ہے کہ ایران کس نویت کے مذاکرات پر آمادہ ہے البتہ انہوں نے امریکہ کے ساتھ مشروط مذاکرات پر آمادگی کا اشارہ دیا ہے دوسری طرف فرانسی سے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایران کو خطے میں کشیدگی کی خاتمے کے لیے ضروری اقدامات کرنے ہوں گے ان کا مزید کہنا تھا کہ ایران کے نائب وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقاتیں بھی تہران کے لیے اشارہ ہیں کہ اس کو جہری معایدے کی پازداری کی طرف لوٹنا پڑے گا واضح رہے ایران کے نائب وزیر خارجہ ابباس اراکچی نے اپنے دورہ پیرس کے دوران صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کا ملک آبنائے حرمز کو جہاز رانی کے لیے محفوظ ترین راستہ بنائے گا شام میں بشار الاسد نواز رائع ابلاغ نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل نے بدھ کے روز الاس صبح ملک کے جنوبی علاقے میں الہارہ کے چوٹیوں پر بمباری کی ہے دوسری طرف شام میں انسانی حقوق کے امور پر نگاہ رکھنے والی ابزرویٹری کے مطابق بدھ کو جنوبی شام پر میزائل داگے گئے ہیں جن کے بارے میں خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ انہیں اسرائیل نے داغا ہے اور ان کا نشان شامی حکومت یا اس کے اتحادیوں کے زیرے استعمال فوجی اڈے تھے آج کی نشریات کا یہی پر اختتام ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت دیجئے اگر آپ بلوچستان کے مطلق تازہ ترین خبریں پڑھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کریں ہمارے ویب سائٹ پتہ ہے www.zroombish.com اگر آپ ریڈیوز رمبش نیوز بلٹیں روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں اور بل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بولیں شکریہ